ایک بھائی نے سوال کیا کہ ہم ایک ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں پہ حرام مال بھی ہے اور حلال مال بھی ہے یہ حرام مال کی بہت زیادہ کسرت ہے اور ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنی لیونگ خود مینٹین کر سکیں کوئی کمائی کر سکیں ہم بچے ہیں طالب علم ہیں جو بھی وجہ ہے اور ہماری والدہ بھی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کر سکیں تو اب ایسی صورت میں حرام کمائی والے کی اہلیہ یا حرام کمائی والے کے بچے تو ان کے اوپر بھی وبال آئے گا کے نہیں اس میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو اس اہلیہ کو پوری پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے شخص کو حرام کی کمائی سے روکے اور حلال کی کمائی کی طرف عمادہ کرے اور راغب کرے اور حرام کمائی سے بچنے کی مسلسل تلقین کرنا بیوی پر واجب ہے اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے نصیحت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر یہ یاد دھانی مختلف ذرائع سے بچے بھی والدین کو گرا سکیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن جب تک کسی حلال ذریعے کا انتظام نہ ہو اس وقت تک اس عورت کے لیے شوہر کی حرام کمائی سے بقدر ضرورت خرچ کرنے کی گنجائش ہے اور بچوں پر بھی وبال نہیں تاہم جو گھر میں جیسا بالک بچے ہیں یا بچیاں ہیں یا بیوی ہے وہ توبہ استغفار کرتی رہیں اور حلال کی فکر اور کوشش جاری رکھیں اہل و عیال کی مکمل کوشش کے باوجود اگر وہ شخص حرام کمائی سے باز نہیں آتا تو اہل اہل و عیال کے لیے اس میں کھانے کی اجازت ہے اس صورت میں کہ شوہر ہی حرام کھلانے کا گنہگار ہوگا اہل و عیال اس کے گنہگار نہیں ہوں گے لیکن حد درجہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے پیسوں سے ایاشی نہ کی جائے لگجریز میں نہ پڑا جائے کیونکہ پھر اس سے حرام کمانے والے کی بڑاوہ ملتا ہے اس کو پھر وہ اس چیز کو دلیل بناتا ہے کہ تم لوگوں کے خرچے پورے نہیں ہوتے حلال سے حرام نہ کماؤں تو پھر کیا کروں اس طرح کی باتیں جو ہے عموماً گھروں میں سننے میں آتی تو فتاوہ شامیہ وغیرہ میں اور مختلف اور فتاوہ میں علماء اکرام نے کتاب البیو میں فقہی مقالات وغیرہ میں اس کا یہی حل لکالہ ہے کہ حد تل امکان آپ اپنی طرف سے کوشش کریں اور جیسے ہی پہلا موقع ملے کہ حلال ذریعہ آ سکے تو پھر حلال ذریعہ پر اکتفا کریں اور حرام سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو حرام کماتا ہو اور ہمیں پتا ہے اور وہ ہمیں دعوت پر بلاتا ہو تو کیا ایسے شخص کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے کہ نہیں اب اس زمن میں علماء اکرام مختلف آرہ پیش کرتے ہیں کہ اب دیکھنا ہوگا کہ وہ حرام کمائی والے نے آپ کو جب دعوت دی تو اس میں مال حلال استعمال کیا یہ حرام کیونکہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لوگ شرم کرتے ہیں دوسروں سے کہ بھئی ہماری حرام تو کھائیں گے نہیں تو وہ حلال میں سے آپ کو کھلا سکتے ہیں یا قرض لے کر آپ کو کھلا سکتے ہیں ایسے معاملے میں تو پھر ٹھیک ہوگی بات اگر تو وہ کسی ایسے مال سے کھلا رہے ہیں جو حرام ہیں تو پھر جائز نہیں اچھا اگر حلال اور حرام جو ہے دونوں ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے اسے پتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے اور اس میں سے وہ حلال سے کھلا رہا ہے تو بھی جائز ہے لیکن اگر حلال حرام مکس ہیں لیکن حلال بہت زیادہ ہے حرام تھوڑا ہے تو پھر بھی علماء کہتے ہیں بچے تو بہتر ہیں اجازت ہے لیکن اگر حرام زیادہ ہے اور حلال کم ہے تو پھر اجازت نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ہم ان پہ دھیان نہیں دیتے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے بچے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہم سب کو گناہوں سے برائیوں سے بچائے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرمائے اور ساتھی ساتھ یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ ان پہ ووال نہیں ہیں اس لیے ان کی عبادات پہ حرج نہیں ہے وہ شخص جو حرام کماتا ہے اس کی عبادات پہ بھی حرج ہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ حلال کمائے اختیار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی